بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دوسرا یہودی خدمت رسول میں حاضر ہوا اور اس نے بھی السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا غرض کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایک منصوبے کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلازاری کرنا چاہتے ہیں حضرت عائشہ یہودیوں کی اس حرکت پر بہت غزبناک ہوئی اور چلا کر کہا تم سب لوگوں کو موت آ جائے تو عام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناسزا باتیں مت کہو اگر یہ ناغوار اور ناسزا باتیں مجسم ہو جاتی تو انتہائی بدصورت ہوتی اس کے برخلاف نرمی ملائمت اور بردباری ہر چیز کو نہایت خوبصورت زیبہ اور دلکش بنا دیا کرتی ہے محبت اور نرمی انسان کی زینت کو دوبالہ کر دیا کرتی ہیں اگر کسی چیز میں نرمی ملائمت اور بردباری کی کمی ہوتی ہے تو اس چیز کی خوبصورتی اور زیبائی کم ہو جایا کرتی ہے آخر تم اس قدر ناراض اور غزبناک کیوں ہو گئیں تو حضرت عائشہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ لوگ ذلت آمیز اور انتہائی بے شرمی کے انداز میں سلام علیکم کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہوا شاید تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے بھی ان لوگوں کے جواب میں یہی تو کہا ہے علیکم یعنی تم پر پس ان کے جواب کے لئے اتنا ہی کافی تھا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ